اسلام علیکم نرسی جرمال کے اسلامیات کی کلاس میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدی امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آج تاریخ کیا ہے اور دن کیا ہے دن ہے جوہرہ تاریخ ہے دس دسمبر دو ہزار بیس کونسے مضمون کا کام ہے اسلامیات اسلامیات کی کتاب میں پہلے صفحے پر آپ لوگوں کو سیل بس پیسٹ کر دیا گیا ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر تین اور چار چلے دیکھتے ہیں سوال نمبر تین اور چار کونسے ہیں ہمارے پاس سوال نمبر تین ہے سب سے بڑا کون ہے اور نمبر چار اللہ تعالیٰ کتنے ہیں سوال نمبر تین پہلے ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے سوال نمبر تین ہے سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے بے شک سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے جو اس تمام دنیا اس تمام کائنات کو بنانے والا ہے یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ تساویر لگا دی ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ زمین ہے یہ دنیا ہے ہماری جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کو بنانے والا کون ہے اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے یہاں پر ہے سورج سورج کو کس نے بنایا سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج بہت بڑا ہے اور اس کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے چاند یہ ہے تاری تاری کتنے ہیں ستارے ہیں کروڑوں عربوں سے زیادہ جو کہ لات آداد ہے ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں پہاڑ اس دنیا میں کتنے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں آسمان پرندے سمندر پھول بودے چرن پرند درخت پن سبزیاں انسان اور بے شمار جانور بے شمار انسان بے شمار جانور اور اس دنیا میں ہمارے اردگرد جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالی ہم جو اپنے اردگرد دیتے ہیں اور اتنے بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس بات سے ہم یہ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چیزیں بنانے والا خود کتنا بڑا ہوگا اور وہ کتنی عظیم ذات ہوگی تو اس تمام دنیا کو اس تمام کارنات کو اور اس میں پیدا کردہ جسی بھی چیزیں ہیں ان کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے سوال نمبر دو ہے اللہ تعالی کتنے ہیں اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی کتنے ہیں اللہ تعالی ایک ہے اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جیسا کہ اسلامیات کی کتاب میں سورت ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے سورت اخلاص کل ہو اللہ احد کہ دو کہ اللہ ایک ہے کل ہو اللہ احد کا کیا مطلب ہے ترجمہ ہے کہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کی براغری کرنے والا کوئی نہیں یعنی کہ اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا نہ باپ ہے اس کا نہ بیٹا ہے وہ واحد ہے اکیلا ہے اس تمام دنیا اور اس تمام نظام کو چلانے والا کون ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور وہ واحد ہے اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جس کا اندازہ ہم قرآن مجید میں موجود صورتوں سے لگا سکتے ہیں امید ہے آج کے لیکچر سے آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کتنے ہی اللہ تعالیٰ ایک ہے واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں انشاءاللہ جب آپ لوگ آئیں گے سکول تو ان دونوں سوالات کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں گی اور یہ دونوں سوالات میں سنوں گے آپ لوگوں سے تب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ